اسلام علیکو ویڈیوز محمد منیب لاہوریل اسٹیٹ سے میرا کانٹیک نمبر ہے 03224222045 ویڈیوز جیسا کہ میں آپ سے لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے پریویس فیڈیوز میں ڈسکس کر رہا ہوں پلوٹ سکے ریٹس جو ہیں بلوک وائز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاہور سمارٹ سیٹی آور سیٹی آور سیز سینٹرل جسے ہم ایکس آور سیز ٹو کے نام سے بھی جانتے ہیں سو ویڈیوز چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے جانب تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ریل سٹیٹ سے وابستہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب آور سیز سینٹرل جو کہ آور سیز ٹو کے نام سے بھی جان جاتا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اپروچ بتا دوں بہت جلد نیر فیوچر اس میں رنگ روڈ سے ایکسس پہ کام بھی شروع ہونے والا ہے تین سو بارہ فوٹ بولیوارڈ پہ جیسے ہی آپ رنگ روڈ سے انٹر ہوتے ہیں ویری فرسٹ رائٹ آپ کے آور سیز سینٹرل شروع ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ کو ایک کنال کے بلوکس ملتے ہیں ایک کنال کی کٹنگ ہے سیکٹر اے اور بی آور سیز سینٹرل جو ہے اس میں تقریباً گیارہ پارکس اور مختلف ملٹیپل کمرشلز اور ایکسس جو ہے اس کو رنگ روڈ سے ملنے جا رہا ہے اور اس کے مین پر فیسنگ رنگ روڈ جو کرکٹ سٹریڈیم اور سعودی جرمن ہسپیٹل بھی بننے جا رہا ہے جس کا ایم ایو ریسنلی لاہور سمارٹ سیٹی کے ساتھ سگنیچر کر دیا گیا ہے تو جلتے ہیں اپنے ٹاپک جانے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک کنال بارہ مرلا اور داس مرلا ثابت کا گوارہ مرلا اور کہاں پر بیسٹ آپشن ہے بائنگ اور ہورٹ آلڈنگ اور فور انویسمنٹ پرپرس تو سب سے پہلے ہم ایک کنال کی کاٹنگ کو دسکس کر رہے ہیں اس میں ایک کنال کی کٹنگ ہے سیکٹر کے اور سیکٹر آئی میں آبیلیبل ہے سب سے پہلے ہم سیکٹر ایک کو دسکس کر رہے ہیں پچپن لاک والی کوکنگ اور شہ سٹھ لاک والی بکنگ اس میں دی گئی تھی سیکٹر اے میں ایک کنال کا پلوٹ جو ہے آورسیز سینٹرل میں ہمیں مل جاتا ہے 20 سے 25 لاکھ روپے آن میں جبکہ 66 لاکھ والی بوکنگ اگر ہے اور سیکٹر اے میں آپ کا پلوٹ ہے یا فور سیل اویلیبل ہے تو وہاں پر ڈیمانڈز جو چل رہی ہیں تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے آن اور اماؤنٹ کتنی پیڈ ہے اس میں اماؤنٹ والی پیڈ کا جو سنیریو ہے لوگ اصل میں جو بائیرز ہیں پریفر کرے ہیں کام سے کام پیڈ والے تو اس لیے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس پر پرائز تھوڑی زیادہ ہے اون تھوڑا زیادہ پی کرنا پڑ رہا ہے اور جو زیادہ میکسیمم پیمٹس پیڈ والے ہیں ان کا اون تھوڑا کام ہوتا ہے اس کم پیر ٹو منیمم پیڈ والے کے نیسٹ ہم سیکٹر بی کو ڈسکس کر رہے ہیں سیکٹر بی جو ہے یہ بھی ٹوٹلی اگزسٹ کرتا ہے ایک کنال کی کٹنگ پر اس میں ہمیں مین پر سعودی جرمن ہاسپیٹل جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا وہ بھی سیکٹر بی میں ہی فال کرتا ہے اس کا جو آورال رنگ روڈ بنائیا گیا ہے سوفیٹ روڈ کا اس پر فال کرتا ہے یہ تو سیکٹر بی میں بھی پچھپن لاگ اور چھے سٹھ لاگ والی ایک کنال کی بکنگ تھی جو کہ ڈیپینڈ اپون لوکیشن پچھپن لاگ والی بکنگ اور پیڈ اماؤن کے ساتھ اٹھاران لاگ سے لے کر پچھے ساک رپے آن کے پلس مائنس مل جاتا ہے جبکہ چھے سر لاگ والی اگر بکنگ ہے تو ڈیپینڈ اپون لوکیشن اینڈ پیڈ اماؤن آٹھ سے باران لاک رپے آن اس کی پرائسز چل رہی ہیں نیکس اس میں ہم سیکٹر کے میں ڈسکس کر رہے ہیں سیکٹر کے میں بھی ایک کنال کی بہت ریئر کٹنگ دی گئی ہے مین پر اس کے پلوٹ ہیں ٹوٹل تقریح نو پلوٹ ہیں جو کہ مین پر ہیں بہت ہی ریئر ویلیٹی ہوگی لیکن پرائسز ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو مینیم اگر اس میں پچھپن لاگ والی بکنگ ہوگی تو ڈیپینڈ اپون لوکیشن اینڈ پیڈ اماؤن اس میں بائیس سے پچھے سلاگ کے پلاس مائنس پچھپن لاگ والی بکنگ اور اگر یہی پلوٹ چیہ سر لاگ والی بکنگ والا ہے تو ڈیپینڈ اپون پیڈ اماؤن تو یہ آٹھ سے بارہ تیرہ لاگ کے پلاس مائنس کا اون ہوگا نیکسٹ این لاسٹ ون ان ون کنال کٹیگری سیکٹر آئی اس میں بہت ریئر کٹنگ ہے اس میں سیکٹر آئی جو ہے اس میں مین بولیوارڈ پر کٹنگ کچھ آ جاتی ہے کچھ اس کا باؤنڈری روڈ جو کہ ہنڈرڈ فیٹ روڈ ہے ایم الیون کے فیسنگ آ جاتا ہے وہاں پر آ رہی ہیں اس میں اگر ہم ڈیپینڈ اپون لوکیشن این بکنگ پچھ پن لاک والی کی بات کریں سیکٹر آئی میں تو بیس سے پچھس لاک آن پلاس مائنس جبکہ اگر وہ فیسنگ ایم الیون جو ہے سیالکورٹ موٹر پر اس کے سامنے اگر ہوگا تو وہاں پر تقریباً یہی پلوٹ ہمیں پندرہ لاک کے پلاس مائنس آن پر ملنا چاہیے جبکہ اگر یہی لوکیشن میں آپ کا پلوٹ چھاسٹھ لاک والی بکنگ کا ہے تو دس سے پندرہ لاک مین بولیوارڈ جو کہ ہے جسے ہم رنگ روڈ بھی ہیں انڈر فیٹ روڈ کا بول رہے ہیں اگر آپ میپ کو سٹری کریں اور اگر یہی پلوٹ فیسنگ ایم الیون ہے چھاسٹھ لاک والی بکنگ کے ساتھ تو یہ آٹھ رو لاک کے پلاس مائنس آن یہاں پر چل رہا ہے تو یہ تھے ہمارے ایک کنال کی کٹنگ نیچ ہم بارہ ملہ کو ڈسکس کر رہے ہیں بارہ ملہ میں ہمارے پاس سیکٹر ای آ جاتا ہے جو کہ مینلی بارہ ملہ کی کٹنگ زیادہ کٹنگ جو ہے ای بلوک میں دی گئی ہے ای بلوک میں اس کی بکنگ جو پرائس تھی صرف پنتالیس لاک تھی ایک ہی بکنگ تھی اور اس میں دپینڈز اپون لوکیشن این پیڈ اماؤن ہمیں پنتالیس لاکھ والی بکنگ کا پلوٹ جو ہے چار سے پانچ لاکھ آن کے پلاس مائنس مل جاتا ہے نیکسٹ سیکٹر کیے میں کچھ کٹنگ دی گئی ہے جو کہ مین کی ایمیجر بیک پر ہے اور یہ صرف ایک ہی لین ہے اور اس میں بھی پنتالیس لاکھ والی بکنگ ہی تھی آورسیز سینٹرل جس میں ہم سیکٹر کیے میں اگر بات کریں دپینڈز اپون لوکیشن تو اس میں بھی چار سے پانچ لاکھ رپے آن کے پلاس مائنس ہمیں پلوٹ مل جاتا ہے سو ویورز اب ہم لاسٹ اپنی کٹیگری کو آج کی ویڈیو کی ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ دس ملہ ریزرینشل پلوٹس تو دس ملہ ریزرینشل پلوٹس کا جو مینلی سب سے پہلے ہم دسکس کر رہے ہیں سیکٹر سی میں دس ملہ پہ جو ٹوٹلی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس میں چونتیس لاکھ والی تو دپینڈس اپون لوکیشن اور پیڈ اماؤنٹ یہاں پر ہمیں سیکٹر سی میں آٹھ سے دس لاکھ رپے آن کے حساب پہ مل جاتا ہے اور اگر آپ کی بوکنگ ہے چالیس لاکھ اسی ہزار اولی تو دپینڈس اپون لوکیشن یہاں میں چار سے پانچ لاکھ پلاس مائنس آن پہ مل جاتا ہے نیکس ہمارے پاس آئی بلوگ میں کٹیگری ہے جو کہ ایمیجیٹ بیک ہے مین بلوارڈ کی جس میں کنال تھا فرنٹ پہ اور وہ اس کی ایمیجیٹ بیک پر دس مل لاکھ پلوٹ دیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی ایک اچھی لوکیشن جانی جاتی ہے تو یہاں پر اگر آپ کی چونتیس لاکھ والی بوکنگ ہے تو سات سے نو لاکھ رپے ڈپینڈس اپون لوکیشن جبکہ اگر آپ کی چالیس لاکھ اسی ازار والی لوکیشن ہے تو اس میں آپ کو چار سے پانچ لاکھ آن پر پلوٹ ملنا چاہیے یہاں اویلیبیلٹی ہو جاتی ہے نیکس سیکٹر جے سیکٹر جے جو ہے اس میں بھی بہت ہی لیمیٹڈ سے آپشن دیے گئے ہیں جو کہ دس مل لاکھے ہیں اور یہ مکسٹ بلوک ہے اس میں پانچ ملہ سات ملہ اور دس ملہ اور بارہ مللا کی بھی کچھ کٹنگ دی گئی ہے تو دس مللا کی اس میں چونتیس لاکھ والی اگر آپ کی بوکنگ ہے تو چھے سے آٹھ لاکھ رپے پلس مائنس جبکہ اگر چالیس لاکھ اسی ہزار والی بوکنگ ہے تو تین سے پانچ لاکھ کے پلس مائنس آن پر یہاں پر اویلیبیلٹی ہو جاتی ہے لاس ون سیکٹر کے میں دس ملہ دیا گیا ہے یہ صرف ایک لین ہے مین کی ایمیجڈ بیک اور یہ تقریباً تیرہ پلوٹس ہیں اور اس میں اگر چونتیس لاکھ والی بوکنگ ہو تو پیڈ اماؤنٹ یہاں پر ہمیں پلوٹ کے اویلیبیلٹی ہونی چاہیے آٹھ سے دس لاکھ رپے آن پر اور اگر یہ چالیس لاکھ اسی ہزار والی بوکنگ ہے تو یہ چار سے پانچ لاکھ رپے آن میں ہمیں ملنے چاہیے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ریکمینڈڈ بلوکس جیسا یہ دس ملہ ہم نے کئی بلوک میں ڈسکس کیا ہے یہ بہت ہی ریر سی آپشن ہے بہت ہی اچھی لوکیشن جانی جائے گی اور سیکنڈ سی بلوک پاپر بلوک ہے جس میں آورال ساری کٹنگ ہی دس ملہ کی ہے یہ ایک دس ملہ کی کمیونیٹی بنے گی یہ دو اچھی آپشنز ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کنال تو ایک کنال کی جو بیسٹ کٹنگ ہے وہ سیکٹر اے اور بی میں ہے وائل سیکٹر آئی میں بھی جو مین رنگ روڈ پہ ہے وہ بھی بہت اچھی کٹنگ ہے تو یہ بھی بیان آف در ریکمینڈڈ ہے لاس ون ہم بارہ ملہ کی بات کر لیتے ہیں سیکٹر کے کی بھی لوکیشن ہے بارہ ملہ کی وہ بھی بوری نہیں ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو بیورز امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو سابط ہوئی ہوگی نیچ ویڈیو ہماری انشاءاللہ ہوگی پانچ ملہ اور سات ملہ پر کس بلوکس میں واقع ہیں اور کیا پرائسز ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور نیچ ویڈیو تک میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ اپنا کونٹیک نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی کوئی بھی کیوری ہو بائنگ سیلنگ کے حوالے سے یا پلوٹ پرائسز کے حوالے سے یا ایون آپ فائلز میں بائنگ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی پلوٹس کی تھرڈ بیلٹنگ کے اکنالیجمنٹ لیپس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا کونٹیک نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں 03224222045 نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ